یہ وہ مسلح ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ٹائم دیکھا جایا کرتا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے طوفانِ نو برامد ہوا تھا سامنے بابل سابان ہے یہ جہاں سے ازدہا آیا تھا اپنا مقدمہ لے کے سامنے وہ جگہ ہے مسجد کی خاص جہاں امام علی نماز پڑھایا کرتے تھے محراب الامام علی علیہ السلام جہاں ان کی شہادت بھی ہوئی مقام امام علی علیہ السلام جہاں پہ انہوں نے نماز پڑھائی امامت کی شہادت یہاں پہ مختار شہید جناب مختار شہید کا بھی روزہ ہے اور جناب مسلم بن علی عقیل کا روزہ یہاں پہ ہے مسجد کوفہ چار بڑی دنیا کی مساجد ان میں سے ایک مسجد مسجد کوفہ ہے مسجد کوفہ کے اندر اس وقت جو پرانا ترین آرٹیفیکٹ ہے جو اس وقت بلکل ہمیشہ کی طرح سے ابھی بھی بلکل آپ کو جو پرانا ترین بغیر موڈیفائے ہوئے ہوئے کوئی سٹرکچر ملے گا وہ یہ ہے بیسیکلی انگلیش میں اس کو سن ڈائل کہتے ہیں انشین کلوک بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سورج کی روشنی جب پڑتی ہے تو اس روشنی کے حساب سے ٹائم دیکھا جاتا تھا اس کے سائے میں تو یہ وہ پتھر ہے جو اسی زمانے سے ہے کئی زمانے سے ہے اپنی اسی شیپ میں تقریباً اور اس کا جو شیٹ پڑھ رہا ہے سایا اس کا جو پڑھ رہا ہے وہ آپ کو ٹائم کا تائین بتائے گا اور اصل دیکھنے والی چیز یہ بھی ہے کہ یہ بلکل مقامے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں یہ وہ مسلح ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے مسجدِ کوفہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے طوفانِ نو برامد ہوا تھا اور باقی ایسے کئی مسلحے ہیں جہاں انبیاء نے نماز پڑھی یہ مسجد کے ڈیفرنٹ دروازے ہیں بابل شہر سامنے بابل سابان ہے یہ جہاں سے ہزدہا آیا تھا اپنا مقدمہ لے کے سامنے مسجد ہے مسجد کی انٹرنس ہے ساری مسجد ہے مگر سامنے وہ جگہ ہے مسجد کی خاص جہاں امام علی نماز پڑھایا کرتے تھے مہراب الامام علی علیہ السلام جہاں ان کی شہادت بھی ہوئی سゃمنے پڑھایا ہوئی کشوہ ساکنے پڑھایا ساکنے پڑھایا ساکنے پڑھایا ہم لوگ عبادات کر رہے ہیں یہ ہے وہ مقام مسجد کا امین جہاں پر مولا امام علی علیہ السلام شہادت پیش کی جہاں پر شہید ہوئے ضرب لگی اور دنیا کو طلاق دی یہاں پر صدقہ دینا مقام امام علی علیہ السلام جہاں پر انہوں نے نماز پڑھائی امامت کی اور شہادت پیش کی مقام امام علیہ السلام ملاللہ 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 اور حضرت مفتار امیر مفتار جو کہ مسجد کوفہ میں ہے جہاں اور اسی مقام پہ ان کی شہادت بھی ہوئی سریعہ حضرت مسلم من عقیل علیہ السلام اسلام کے پہلے سفیر کربلا کے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے دیئے گئے مشن کے لئے پہلے سفیر امبیسیڈر آف کربلا حضرت مسلم من عقیل علیہ السلام جن پر ہمارے لاکھوں سلام اور یہ حضرت امیر مفتار علیہ السلام جنہوں نے امام حسین اور کربلا کے شہیدان کا بدلہ لیا مسجد کوفہ میں ان کی بھی شہادت ہوئی اور ملون صفحہ قاتلوں نے یہی پہ حضرت مسلم من عقیل کو بھی شہید کیا بسم اللہ جنابِ حانی بن عروہ کا بھی مرقد ہے روزہ ہے بہت خوبصورت روزہ جنابِ حانی بن عروہ حسین ہے مکلم نمائی بن عروہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضورت میں عقل کی جائے پناہ حضرت حانی ابن عربہ کے گھر میں تھی اور جب پتا چلا کہ حانی ابن عربہ نے حضرت موسیم ابن عقیل کو پناہ دی ہوئی تو ان آرمی نے ان کے آکے یہاں پر اٹیک کی اور ان کو شہید کیا اور حضرت موسیم ابن عقیل کو یہاں سے ان کے گھر سے مطلب پکڑ کر تو آرمی نے اسی طرف باہر نکل کر روزے سے مسجد کوفہ ہے اس کے چاروں طرف محرابیں ہیں بہت ہی خوبصورت کام ہے ہواوا جوز پھلی موسیقی جوزے ہزاتی نسلم میں لاتے ہیں موسیقی